موسیقی مسیح اسو کے قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو میں اسلام پرویسو ہوترا بانی پاکستان مسیح انگلر پارٹی پاکستان میں موجود غیر ملکی تمام سفارتکاروں کی طرف سے عام انتخابات سے قبل تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور شاربراہوں سے کی جانے والی ملاقاتوں پر انہیں خراج تحسیم بیش کرتا ہوں لیکن یہاں پر میں دنیا بھر کے تمام سفیروں کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ضروری نہیں کہ جہاں پر آپ ملک کی اکثریتی جماعتوں کے سربراہان سے ملاقاتیں کر کے ان کے تحفظات ان کی جماعت کی پالسی انتخابات کے متعلق ان کی پلاننگ منصوبہ بندی کے بارے میں جانکاری حاصل کر رہے ہیں وہاں پر پاکستان میں آباد پسماندہ اور غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کرنے والی اپنے تمام تر بنیادی انسانی حقوق سے محروم مذہبی اکلیتوں کی نمائندہ جماعتوں کے سربراہان اور ان کے رحماؤں کے ساتھ آپ کا ملنا ضروری نہیں تاکہ آپ جان سکیں کہ پاکستان میں آباد مذہبی اکلیتیں از انتخابات کے متعلق کیا رائے رکھتی ہیں ان کے کیا تحفظات ہیں جیسا کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ بڑے عرصہ سے پاکستان میں آباد اکلیتیں جو ہے وہ سراپہ اتجاج بنی ہوئی ہے کہ ملک پاکستان میں آباد مذہبی اکلیتوں کے لیے نمائندگی کا مجودہ طریقہ کار جو ہے وہ درست نہیں وہ اکلیتوں کے بنیادی حقوق غصب کرنے کے متعادف ہے کیونکہ پاکستان کے آئین کے مطابق یہ ضروری ہے کہ ہر نمائندہ خفیہ رائے شمالی کے ذریعے ووٹ سے منتخب ہو کر آبادوں میں پہنچے لیکن یہ حق پاکستان میں آباد مسلم شہریوں کو جو اکثریتی شہری ہے حاصل ہے لیکن تمام سیاسی جماعتوں نے ایک بھری سازش کے تحت ملک میں آباد مذہبی اکلیتوں سے یہ حق چین کر ان کے لیے نمائندگی دینے کا طریقہ کار سیلیکشن راج العمل کر دیا ہے جو کہ بہت بڑا ظلم ہے اور پھر یہ ظلم اس قدر آگے بھڑ گیا ہے کہ سیاسی جماعتوں نے گچ جوڑ کر کے اکلیتوں کے نمائندوں کی سیلیکشن کا افتیار جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے یہ کیوں کہ ممکن ہے کہ اکلیتوں کا نمائندہ جو ہے ایک مسلم جماعت کا سربرا جو ہے وہ سیلیکش کرے یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے کہ ملک میں بچنے والے تمام شہری جو ہے ان کے متعلق آئین جو ہے وہ کھن کر بیان کرتا ہے کہ تمام شہریوں کو مسابی حقوق حاصل ہوں گے لیکن یہ کتنا گھنونہ عمل ہے کہ مسلمان اپنے گول کے ذریعے اپنا نمائندے کے انتخاب کا حق رکھتا ہے لیکن وہ حق اکلیت سے تلق رکھنے والا جو شہری ہے اس سے چھین لیا گیا ہے لہذا پاکستان مسیحہ ملت پارٹی دنیا بھر کے تمام ہم سفیروں کو جو اس ملت میں اس وقت اپنے اپنے ملکوں کی نمائندگی کر رہے ہیں ان سے اپیل کرتی ہے کہ وہ عام انتخابات سے پہلے اکلیتوں کی نمائندہ جماعتوں کے سربراہوں اور رہماوں سے بھی ملاقاتے کریں ان کے الیکشن کے متعلق ان کے تحفظات جو ہے ان کے متعلق بھی جانے اور پھر پوری دنیا میں اس چیز کے متعلق ادا ہی پیدا کریں کہ پاکستان نے اکلیتوں کے لیے جو طریقہ انتخاب ہے وہ درست نہیں وہ اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں اور اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کریں کہ جس طرح سے مسلمان بھائیوں کے پاس اپنے ملک کے ذریعے اپنے نمائندے کے انتخاب کا حق حاصل ہے آئین کے مطابق کر اکلیتوں کو بھی اپنے نمائندے کے انتخاب کا حق حاصل ہو سکے شکریہ خدا آپ سب کا اہمین اور مددگار کو موسیقی